مسلک اہل سنت والجماعات پر مسلک اعلیٰ حوت پر قائم رکھے اور بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اجلاس بلکل شریعت کے دائرے میں ہو کر رہیں اب ہر جگہ 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 لوگوں کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہے اور وہ کہیں سے بھی ویڈیو بناتے ہیں تاج الشریعہ کا پیغام اور حضور مفضی آزم بن کا پیغام تمام بزرگوں کا پیغام وہ سن لیجئے سلسل اللہ علیہ وسلم نے حوتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اس وقت کچھ تقیئے پر کچھ تصاف کی تین حضرتِ جبریل تشریف نہیں لائے آزی نہیں ہوئے پاور پاور عرض کی سرکار سے کی اس لیے کہ گھر میں تصویر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واعید نہ انہوں نے وہ بنائی تھی وہ تصویر اور نہ ہی ایسی تازیم کی جگہ پر رکھی تھی جلال کے آثار جب نمودار ہوئے اور آپ آپ نے لگی اور سرکار کی بارگاہ میں حرض کیا کہ میں اللہ و رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اس سے کیا گناہ ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصویر بنانے والے اور بنوانے والے کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ان کو حکم دے گا کہ اس میں روح فوکو ڈالو وہ ڈال نہیں سکیں گے ان پہ عذاب ہوگا حضور مفتی آزم آج بہت سے لوگ اسی طور پر اور اس طور پر تصویر کچھی کرتے ہیں کاراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے دین کی خدمت ہو رہی ہے بہت بڑی حضور مفتی آزم ہن کے زمانے میں علم خانہ خدا آئی حضور مفتی آزم ہن نے فتوہ دیا اس کے خلاف اور فرمایا دین تمہارا تماشا نہیں ہے اس کو تماشا نہ بناو اور سرکار کے زمانے سے لے کر حضور مفتی آزم اور آلہ حضرت ابن آبیدین تک انہوں نے اس پہ اجماع کیا اور حضور مفتی آزم ہند نور اللہ مرقدہ ان کے دور تک تصویر کو کوئی جائز نہیں کہتا تھا اب کچھ لوگ جو جائز کہتے ہیں تو یہ جو تمام حضوروں کا اس پہ اجماع ہے اب جو جائز کہتے ہیں تو جائز کہنے سے جائز نہیں ہو جائے گا یہ انہی کے مو پر رد ہے ہمیں یہ چاہیے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو مانے سرکار دو عالم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے تین براہ راست سیکھا اور سرکار نے جب تشریف لے گئے بتاؤ آج کسی کو تین تبلیغ کا درد سینے میں زیادہ ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اور صحابہ اکرام کے سینے میں وہ درد زیادہ تھا سرکار جب تشریف لے گئے تو کعبت اللہ میں کس کی تصابیر تھی ابراہیم خلید اللہ کا بتھا اور تمام انبیاء اکرام کے بتھے بزرگوں کے بتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بتھ کو مٹوا دیا اور جو کچھ نشان باقی رہے تو اس کو بنفس نفی سرکار نے خود دھویا تو جس آنکھ نے قیامت تک کا حال سب کو بتا دیا اس نے اس آنکھ نے اس تصویر میں کوئی فائدہ نہیں دیکھا آج کون کون اس میں فائدہ دیکھ رہے ہیں اور اگر جلوہ دکھانا مقصود ہوتا تو جلوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا جاتا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو مسلق حق پر مسلق اہل سننک جماعت پر